السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے وی ایو کا جو سپرنگ ٹوئنٹی ٹوئیٹو کا جو فائنل ٹرم کا ریزلٹ کا ایشیو تھا اس کی کیا اپ ڈیٹس ہیں اور لاہور ہائی کارٹ میں اس کی کیا جو ہے وہ پیشرفت ہوئی ہیں اور کیا فیصلہ انہوں نے کیا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے سپرنگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئیٹو کے فائنل ٹرم کی ریزلٹ کی بات کر رہا ہوں اور اگر کوئی سٹوڈنٹ میرے چینل پر نیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اپنے چینل پر ورچول یونیورسٹی سے ریلیٹیڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کوٹ کا کیس کیا کہ اس نے مطلب وی ایو پہ یہ رانہ ماز ہیں وی ایو کے سٹوڈنٹ ہے انہوں نے پوئی پچاس آٹھ ستر سٹوڈنٹس اور باقی سب سٹوڈنٹس کی سپورٹ سے انہوں نے ایک کیس شروع کیا وی ایو پہ کے یہ جو گریڈنگ سکیم ہے سپنگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کی جو تھی گریڈنگ سکیم اس کے تحت انہوں نے ریزلٹ جو ہے وہ اناؤنس نہیں کیا ٹھیک ہے انہوں نے گریڈنگ سکیم اینڈ میں آکے چینج کر دی جس کی وجہ سے بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہے وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ سٹوڈنٹس جو ہے وہ فیل ہوگے اور ایسے سٹوڈنٹس بھی فیل ہو ہیں جو ان کے ہنڈر پرسنٹ مارک تھے سیکنڈ سمیسٹر میں اور یا فرس سمیسٹر میں پریویس سمیسٹر میں اور نیکس سمیسٹر میں یعنی سپرنگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں وہ فیل یہ تو نہیں ہو سکتا نا سب تو نہیں فیل ہو سکتے ایک دم سے تو جب انہوں نے وی او کے جو ریجسٹرار جو بھی ریٹائر ہوئے یا ریزائن کیا ہے ایڈونٹ نو کیا ہوا ہے ان سے جب انہوں نے میٹنگ کی اس ٹائم پہ تو وہ سٹوڈنٹس کو سٹسفائی صحیح نہیں کر سکے سٹوڈنٹس نے کچھ پوائنٹس اپنے بتائے ان کو ریجسٹرار کو لیکن ریجسٹرار سٹسفائی سٹوڈنٹس کو نہیں کر سکا اس کے بعد رانہ ماز اور ان کی جو ٹیم ہے وی او کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان سب نے مل کے ستر لوگوں کی تقریباً یہ ٹیم ہے جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں وی او کے خلاف پیٹیشن دائر کی اور کیس کیا جس کی سماعت ہے وقتن فا وقتن آتی رہی اور وی او کو نوٹسز بھی جاتے رہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ اور اچھی سی کو بھی نوٹسز گئے کہ کوئی بندہ آ کے آپ کیس کی ہیرنگ کے لیے کوئی بندہ آئے لیکن دو تین ہیرنگز ہوئی جس میں کوئی بھی بندہ وی او کی طرف سے نہیں آیا اسی طرح ابھی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ یہ آئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ان کے راندہ ایڈوکیٹ رانہ سکندر رانہ سکندر نام ہے جو ہمارے اس کے اس کو ڈیل کر رہے ہیں وی او کے فائنل ٹرم کے ریزلٹ کے انہوں نے یہ بتایا ہے ابھی ان کی طرح سے یہ اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ گورن میں نیوز پہ کوئی نیوز بھی چل رہی ہے وی یو کے کے اس میں یہ ابھی انہوں کی update ہے کہ وی یو کو تین ہفتہ کا time انہوں نے دیا ہے کہ تین ہفتے کے اندر اندر student's کے result کا فیصلہ کیا جائے ٹھیک ہے یا تو ان کے result کو update کیا جائے یا ہمیں یعنی شہر کیا جائے کہigraphengers کیا جائے کہ یہ ان کو نمبر جو دیے گیا ہے وہ بالکل ٹھیک دیے گیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں تین ہفتہ کا time ملائے اب تین ہفتہ بعد دیکھتے ہیں کہ let's see آگے کیا ہوتا ہے ہوبفلی میری دعا ہے آپ آپ کے لیے کہ جو بھی ہو اچھا ہی ہو لیکن آپ نے ایک بات ضرور زیادہ میں رکھنی ہے تیاری سے نہیں رکھنا رانا ماز ان کی ٹیم باقی سارے وی ایو کے سٹوڈنٹس جو ہے وہ محنت کرنے لیکن آپ نے تیاری نہیں رکھنی جو ایف گریٹ کے سبجیکٹس ہیں ان کے بھی تیاری کرتے رہے اللہ کرے ریزلٹ اپ ڈیٹ ہو جائے یا نہ ہو یہ تو ابھی کچھ نہیں کہا کہا جا سکتا ہے اس بارے میں ٹھیک ہے تین ہفتے بات آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ وی ایو ایک بڑا ادارہ ہے گورمنٹ کی یونیورسٹی ہے تو وہ اتنی آسانی سے ہار جو ہے وہ نہیں مانیں گے ابھی آپ کے دو جنوری کو جو ہے وہ آپ کے میٹرم بھی جو ہے فائل ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے وہ شروع ہو جانے ہیں ٹھیک ہے اس کی بھی تیاری کریں اور اپنی جو اپنے میٹرم کی فائل ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی ڈیٹ شیٹ بنانی ہے وہ بھی بنا لے نا انشاءاللہ ایک دو دنوں میں وہ آ جائے گی اور لنک آ جائے گا اور میں ڈیٹ شیٹ کا آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے بنانی ہے اس میں کیا کیا غلطیاں نہیں کرنی اور آپ نے پیپرز آپ نے جو ہے کس ڈیٹ میں رکھنے ہیں اس بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں باقی انشاءاللہ میری دعائیں اور آپ سب کی دعائیں سب سڈوٹس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ کا ریزلٹ جو ہے اگر اپ ڈیٹ ہوا یا پتہ نہیں اس میں کیا اقدامات ہوں گے اب تو بہت مشکل لگ رہے اگر پرسنلی میرے سے اگر آپ پوچھیں یا میری رائے پوچھیں تو مجھے تو بہت مشکل لگ رہے کیونکہ جو ڈیگریز ہیں وہ ایشو ہوگی ہیں سٹوڈنٹس کو جا چکی ہیں کیونکہ اگر ریزلٹ اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو پھر وہ جو پرانے سٹوڈنٹس ہیں جن کو ڈیگریز جا چکی ہیں تو ان کا بھی ان کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا آبیسلی وہ سٹوڈنٹس بھی ارام سے نہیں بیٹھیں گے اگر ہمارا ریزلٹ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں اس کا کیا اب اگے سے ریزلٹ آئے گا کوئی پتہ نہیں ہے اور بہت مشکل یہ ایک مطلب کہ ان کے لیے فیصلہ ہے وی ایو کے لیے کہ تین ہفتے بعد کہ ان کا کیا رد عمل ہوگا اس پہ ریزلٹ اپ ڈیٹ ہوگا کے نہیں ویسے چانس تو میرے خیال میں پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ چانس تو کم ہی ہے لیکن کیونکہ گورنمنٹ کے عدد ادارہ ہے بہت بڑا ادارہ ہے تو کیوں ہم نے بینکنگ آسوری آہ وفاقی محتیصف کے ذریعے کیس کیا ہوئے اور آہم لٹسی کیا آگے کیا ہوتا ہے پاپفیلی جو بھی ہو میری دعا ہے کہ آپ سب کے لیے بہتر ہو ٹھیک ہے ٹھینک یو